پیٹیم کا کریٹر کارٹ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے کیا ہے اپلائی کرنے کا پورا طریقہ اس کریٹر کارٹ کے کیا کیا فائدے ہیں اور الیجیبیلٹی کرائیٹ ایڈیا کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ سب کچھ کور کرنے والا ہوں سو ویلکم بیک ٹو میچ چینل پیٹیم کریٹر کارٹ اپلائی کرنے کے لیے پیٹیم ایپ کو اوپن کریں گے پھر اسکرین لک یا فنگر پرینٹ کے مدد سے اپ کو انلاک کریں گے یہاں بہن سارا آفشن دیکھنے کو مل جائے گا تو ہمیں نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد یہاں پر loan and кредит cards کا آفشن دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر چار آفشن دیکھنے کو ملتا ہے پیٹیم پورس پیٹ اس کے بعد File Crider Score فر Personal Loan and Crédit Card تو ہمیں Crédit Card کے آفشن پر کلک کرنا ہے اس پر جب ہم کلک کریں گے پھر ہمیں کچھ ایسا لکھا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا انڈیا موس سنسیر کررکارڈ with unlimited cash back on all your payments اس کررکارڈ میں کیا کیا benefit سے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پیٹی ایم سے مووی ٹکٹ بک کرتے ہیں یا پھر ریچارج کرتے ہیں تو تین پرسنٹ کا کیش بیک ملے گا ہوگی ٹکٹ اور ریچارج کو چھوڑ کر پیٹی ایم پر کہیں بھی کچھ بھی spend کرتے ہیں تو دو پرسنٹ کا کیش بیک ملے گا اور پیٹی ایم کو چھوڑ کر باقی کہیں بھی online یا offline spend کرتے ہیں تو ایک پرسنٹ کا کیش بیک ملے گا ایک کیش بیک کی value ایک روپے کو برابر ہے جو کہ سیدھے آپ کے پیٹی ایم wallet میں ایڈ ہو جائے گا پیٹی ایم wallet سے bank record میں پیسہ کیسے transfer کرتے ہیں ویڈیو کا لنک description میں دے دیا ہے پیٹی ایم کے اس کریڈر کارڈ سے آپ سالانہ 75000 روپے تک کا بچت کر سکتے ہیں اس کارڈ میں ایک اور خاص بات یہ ہے یہ کارڈ روپے ویریانٹ باتا ہے کریڈر کارڈ کو UPI سے لنک کر کے payment کیسے کرتے ہیں اس کا لنک بھی ویڈیو کے description میں دے دیا ہے اس کریڈر کارڈ میں چار اور power pack features دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ ہے ایک لاکھ کا insurance دھوکہ دھڑی ہونے پر ملے گا اور بڑے transaction کو آسانی سے آپ ایم آئی میں convert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ fill پر surcharge waiver مل جاتا ہے اور آپ add on کارڈ بھی لے سکتے ہیں اس کارڈ میں joining fee 0 ہے اور annual fee 499 ہے تو چلیے اب apply process دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے apply now per click کریں گے یہاں آمیں اپنا person details انٹر کر دینا ہے تو سب سے پہلے pen card number انٹر کریں گے پھر دوسرے column میں doob انٹر کریں گے دھیان رکھیں گے کہ doob کی ویسی documents match کرنا چاہیے پھر تیسرے column میں اپنا email id انٹر کریں گے پھر چوتھے column میں mother first name انٹر کریں گے جیسے اگر آپ کی ممی کا نام کنگنا رناوت ہے تو first name کنگنا ہوگا تو کنگنا انٹر کریں گے تو چلیے سارے details انٹر کر دیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں پھر آپ اپنا gender select کریں گے اس کے بعد select your nationality میں indian select کریں گے اب یہاں ہمیں اپنا current address ڈالنا ہوگا تو چلیے ڈال دیتے ہیں اس پر ایک بات tap کریں گے تو add address لکھا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا تو اس پر click کریں گے سب سے پہلے یہاں اپنے area کا pin code انٹر کریں گے اس کے بعد house number یا flat number یا پھر apartment number انٹر کریں گے اس کے بعد street add میں اپنے محلے کا نام لکھ دیں گے landmark میں آپ کے آس پاس کی کسی مشہور جگہ کا نام انٹر کریں گے جیسے مسجد، مندر، چرچ، گردوارہ یا پھر mall پھر city اور state لکھا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا اب save current address پر click کریں گے اب ہمیں occupation details انٹر کرنا ہے تو اگر آپ job کرتے ہیں تو salary select کریں گے اور اگر business کرتے ہیں تو self employee select کریں گے self employee select کرنے کے لیے آپ کے ایج 25 سال ہونا ضروری ہے پھر business name انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کیا کام کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چوز کریں گے پھر i agree پر click کر کے submit کر دیں گے اب یہاں پر سارا data check کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس card کے لیے eligible ہیں یا نہیں ہیں جب تک اگلا option کھولا آپ کو ایک چیز بتا دوں پیٹیم تین بینکوں سے مل کر click card provide کراتا ہے sdfc bank, sbi bank اور city bank یہاں ہمیں یہ لکھا ہوا دیکھنے کو مل گیا great paytium is all yours paytium کا یہ credit card دو color میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو جو بھی color آپ کو پسند ہو وہ choose کریں گے تو میں یہ والا white choose کر لیتا ہوں پھر آپ card پر جو نام print کروانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر انٹر کریں گے اب یہاں پر اپنا office address انٹر کریں گے تو اس کے لیے add address پر click کریں گے first column میں print code انٹر کریں گے جو بھی آپ کی area ہوگا سارے details یہاں پر ویسے ہی انٹر کریں گے جیسے پہلے والے میں بتایا تھا پھر save office address پر click کریں گے تو چلیے کر لیتے ہیں پھر permanent address انٹر کر کے save کریں گے تو چلیے یہ بھی کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے pin code انٹر کریں گے پھر flat number یا house number یا پھر apartment number انٹر کریں گے پھر state address ڈال دیں گے landmark میں جیسے بتایا تھا وہ اسے ہی ڈال دیں گے اور city اور state یہاں پر ڈالنے کے بعد save permanent address پر click کریں گے اب یہ address save ہو رہا ہے چلیے اگلا جو option کھل گیا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار سارے details چیک کر لیں گے اگر سب کچھ صحیح ہوگا تو پھر نیچے آئیں گے اور یہاں پر ایک option مل جائے گا save and proceed کا اب save and proceed پر click کریں گے ابھی ہم نے card کے لیے جو بھی setting کیا ہے جو بھی data دیا وہ سب save کیا جا رہا ہے تو چلیے دیکھ لیتا اگلا option کیا کھل کراتا ہے یہ واہ کیا بات ہے میرا card successfully افلای ہو چکا ہے کہ ایسی document collect کرنے کے لیے appointment بھی اگلے دن کا book ہو چکا ہے جس کی سارے details ہمیں screen پر دیکھنے کو مل جاتا ہے ہمیں آدھار card کے copy اور pen card اور address proof کے لیے آدھار card ہی کافی ہے تو ہمیں صرف یہ دو documents آدھار card اور pen card اپنے پاس رکھنا ہے آپ یہی سے اپنے application کو track کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ آسانی سے paytm کا credit card apply کر سکتے ہیں روپ کہ آپ کو ویڈیو کافی پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر من میں کوئی confusion ہو تو کومنٹ میں ضرور پوچھئے